اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وہو اسدق الصادقین وقوله الحق قول باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بَعَضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعَضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صلوات بیجے محمد وعالمان سلسلہ مجالس کے آغاز سے آج پانچ بار دن ہے چھ محرم کی شب ہے حبیب ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے حبیب کالج میں آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے دنیا دی طور پر یہ اشرہ خواتین سے گفتگو کے لیے اور خواتین تک پیغامِ عزا پیغامِ حسین پیغامِ کربلا جو پیغامِ خدا ہے پیغامِ دین ہے پیغامِ مذہب ہے اس کے پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا لیکن چونکہ مومنینِ کرام بھی اپنی ساری کوشش کر کے موسم کا مقابلہ کر کے پچھلی مجلس سے نکل کے پوری طاقت لگا کے پہنچ رہے ہیں اس لئے قدرِ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی میں نے انہی مناسبتوں کی وجہ سے کہ بنیادی طور پر ہمارے مخاطب ہماری مخاطب ہماری بہنیں بیٹیاں اور ہماری بڑی بہنیں ہیں میں نے عنوان رکھا کہ حسینی سماج کی تشکیل میں مومن مردوں اور مومن خواتین کا حصہ یعنی ان کا کردار تشکیل میں کس کا کیا ہے جو ہم حسینی سماج بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کس کی کیا زباداری ہے میں نے گدشتہ شبوں میں مسلسلہ حضرات کی خدمت میں حسینی سماج کے لفظ کی تشریح کی ہے کہ الفاظ مفہوم پہنچانے کے لئے ہوتے ہیں قسمیں بنانا ہمیشہ مقصود نہیں ہوتا اگر کوئی کہے علوی سماج علوی سماج تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ علوی سماج کچھ الگ ہے اور حسینی سماج کچھ الگ ہے یہ وہ کاسٹ کی تقسیم نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے یہ نظریہ کا بیان ہے حسینی سماج جس میں کسی بھی نسل کا آدمی ہو سکتا ہے کسی بھی خاندان کی خاتون ہو سکتی ہے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو سکتا ہے کسی بھی خطے زمین سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے جب اس قاض میں مشترک ہوں گے کہ جو حسین کا مقصد تھا جو علی کا مقصد تھا جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا اور جو دین کا نظام بھیج کے ہم سے دین کی پابندی کرا کے خدا کا مقصد ہے اللہ کا مقصد کوئی اپنی بڑائی کروانا نہیں ہے اللہ کا مقصد کوئی اپنی کبریائی کا اقرار کرانا نہیں ہم اسے مانے چاہے نہ مانے ابھی آپ کی خدمت میں دو شب پہلے ہی میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ جب سرکش اور باغی بندے نے اللہ کے کہلایا تھا کہ میں اسے خدا نہیں مانتا مجھے اس کی روزی نہیں چاہیے اور باقی پیغامات جو آپ کو سنا چکا ہوں تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ وہ مانے چاہے نہ مانے اس سے میری خدای پہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو اگر ہم دین مانے چاہے نہ مانے اس کو مان لیں اس کی بات چاہے مانے چاہے نہ مانے اس کو مانے سجدے نہ کریں اس کو مانے نمازے نہ پڑھیں اس کو مانے اس کے حکام کو نہ مانے اس کو مانے اس کی بات کو نہ سنے علی کی بات نبی کی بات حسین کی بات حسن کی بات فاطمہ زہرہ کی بات سب باتیں خدا کی باتیں اس لئے کہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دور کچھ ہم سے ملتا جلتا دور تھا جو آت کا دور ہے یونان سے اس وقت کی لیٹس جتنی بکس تھی ہیں اور جو نظریات تھے فلاسفی تھی سائنس تھی حساب بنی عباس نے ٹرانسلیٹ کرا لی تھی عربی میں اور اس کو پڑھ پڑھ کے کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم اپنے کو قابل معاپ سمجھ کے بے قابو ہو رہے تھے اور بے تکی بحثیں کرتے تھے میں نے کہا نا آج کل کے ہمارے دور سے ملتا جلتا دور ہے وہ پڑھ کے بے قابو ہو رہے تھے ہم سن کے بے قابو ہو جاتے ہیں دولز مجلس میں سن لیے کہیں مسائب کی روایت سن لی کہیں مرسیم کچھ سن لیا اس سے عقیدے ثابت کرنے لگتے ہیں آج کل ہم لوگ واتس ایپ پر اڑتی ہوئی جھوٹی روایتیں جو طرفہ جو چل رہی ہیں جس میں جھوٹی کتابوں کے نام بھی ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں کتنی بے ایمانی چل رہی ہے اور دشمن ہمیں کتنا بگاڑ رہا اور ہمارے جوان کیوں اس کو کیچ نہیں کر رہے ہیں کتابوں کے نام ہوتے ہیں جو کتاب ہی نہیں یا کتاب کا نام اصلی ہوتا ہے اس میں وہ چیپٹر ہی نہیں یا وہ بھی ہوتا ہے اس میں روایت ہی نہیں اس کی پرک نہیں کرتے اور فوراں معصوم ہم دو طرح کہیں کچھ نا سمجھ ہیں اور کچھ عقیدت مندی میں ڈوبے ہوئے میرے عزیزو عقیدت مندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نام آتا ہی آنکھ مون کے مان لیں قرآن سے زیادہ کوئی چیز ہے جو بڑی ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر قرآن کو سمجھے بغیر احترام کرنے کا نتیجہ سن لیجے شعور کے بغیر سمجھداری کے بغیر قرآن کا احترام یہ بتائیے کہ جنگی صفین جو مہینوں چلی اس میں کیا ہوا تھا لیلت الحریر ساری راج جنگ لڑنے کے بعد کچھ تو کچھ تار کے بعد مالک اشتر فتنے کی جڑ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے اور بس کچھ لمحات تھے کہ وہ سردار کو امیر شام کو نپٹا دیتے اسی بت ادھر سے چال چلی گئی اور نیزوں پر قرآن بلند ہو گیا قرآن بلند ہوا مولا سمجھاتے رہے یہ دھوکہ ہے مگر قرآن کا احترام کرنے والے جو بغیر شعور کے احترام کر رہے تھے انہوں نے مولا کی بات کو نہیں مانا جبکہ وہی قرآن کہہ رہا تھا علی تمہارے مولا ہیں ان کی بات مانو اور انہوں نے علی کو مجبور کر دیا اور اس کے بعد پھر سلو کی راہ پہ ڈال دیا اور نتیجے میں فتنہ باقی رہ گیا تو احترام قرآن آنکھیں بند کر کے کیا علی کے لشکر کے بے معرفت لوگوں نے کہ قرآن نیزے پہ آگیا بس اب جنگ نہیں ہوگی قرآن کی بات ہے مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس قرآن کا بیجا استعمال دشمن کر رہا ہے اور تمہارے اندر جو ہے عقیدت اور احترام ہے اس کا اسی کا مشیوس کر رہا ہے اللہ جانے آپ مجھے بات کو محسوس کر سکے کہ نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغمبر کا نام لیا میں نے یہ جو آپ نے صف بنا لی صف نہ بنا ادھر ممبر کے سامنے ہاں کے تشریف رہو بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھیں گے آپ کے تشریف لائیں ادھر سورہ واقعہ میں تین قسمیں ہیں اچھی قسم ہے پھر اصحاب الیمین اچھی قسم ہے پھر اصحاب اليسار پیامت میں جو آگے ہیں ان کے لیے ہے جو آگے ہیں وہی اللہ کے مقرب بھی ہیں تو نیکی میں آگے آئیے ممبر سے دور کیوں بیٹھیں کیا کوئی خطرہ ہے ممبر سے یا ممبر پر بیٹھے ہوئے اس علی کے غلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ممبر کے نزدیک بیٹھی ہے سلاوات بیجھیں محمد والے میں نزدیک ہوئے بیٹھے ہیں اور نزدیک تشریف لائیں مومن آ رہے ہیں بس مجلس ختم ہو گئے یہاں آ رہے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عقیدت مندی میں آنکھیں مون کے یہ سمجھے بغیر کہ ہماری عقیدت مندی کا دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے یہ نہ ہونے دیئے کہیں قرآن کے ساتھ جیسے برتاؤ کیا اس کا مسیوس کر کے جیتی ہوئی جنگ کو شکست سے گویا بدلوا دیا اسی طرح سے آج دشمن چالاکیاں کر رہا ہے گمراہی پھیلانے کے لیے معصومین کے نام سے فرضی ریوارتیں گڑھ گڑھ کے روایت بنا کے ڈالتا ہے اور ہم اس عقیدت مند جیسے امام کا نام آتا ہے آنکھیں مون کے ہم اٹھا لیتے ہیں امام کی واقعی بات ہو تو آنکھیں مون کے ہی اٹھانا ہے مگر جب امام کی بات ہو تب پہلے یہ تو ڈھونڈیں کہ امام کی بات ہے کہ نہیں یہ جو اہمت آرین چاہے وہ میں نے بھی کہا علی کی بات ہو چاہے حسین کی بات ہو چاہے حسن کی بات ہو یا میں نے کہا چاہے لوی سماج کہیے چاہے حسینی کہیے چاہے محمدی سماج کہیے چاہے دینی سماج کہیے چاہے مذہبی معاشرہ کہیے سب سے مراد ایک ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ دور تھا جس میں دوسری دنیا سے علوم منتقل ہوئے تھے جیسے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے کہ واقعا چھوٹا سے گاؤں بن کے رہ گئی دنیا اور مسلسل ہم ہر وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں آزاداری ہو رہی کہاں کیا ہو رہا کہاں کیا بولا جا رہا کہاں کیا سب آ جا رہا ہے تو اس میں ہم چونکہ ابھی تک محدود تھے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں ہم نے اس سے آگے نہ آزاداری دیکھی تھی نہ اس سے آگے دینداری دیکھی تھی اب جو چوترفہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو ہم اس میں چکا چوند ہوئے جا رہے ہیں اور پھر اسے میں دوست اور دشمن لکھے چلے جا رہے ہیں بولے چلے جا رہے ہیں ان سب میں ہم عقیدت مندی کا شکار ہو کے دشمن کا آلہ کار بنتے چلے جا رہے ہیں میرے عزیزو ہوشیار رہ کے مذہب کے نام پر تمہارے پاس جو بھی بیجا جائے اگر بڑھائی جاتی ہے تو حکومت کی طرف سے ریلیسٹیشن ائرپورٹ اور ہر جگہ یہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ دیکھئے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہوشیار رہیے گا دیکھنے میں موبائل ہے ہو سکتا ہے بم ہو دیکھنے میں یہ ڈیڈیو ہے ہو سکتا ہے بم ہو میں اسی طرح آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے دیکھنے میں روایت ہو مگر آپ کا عقیدہ چھین لے جائے ہو سکتا ہے تب آیت کی تفسیر ہو واتس اپ پر یا ہماری گفتگو میں یا ہمارے شیر میں سب جگہ پھیل گیا ہے دشمن چاہے دانستہ چاہے نادنستہ لہذا آنکھیں بند کر کے نکل لیجئے گا مجلس میں کہا گیا ہے تو ضرور صحیح ہے شاعر نے کہا ہے تو ضرور صحیح ہے واتس اپ پہ امام کے نام پہ آیا ہے تو ضرور صحیح ہے پرکھیے گا اس لیے پرکھیے گا کہ امام کی بات ہو تو ہمیں آنکھیں مون کے ماننا ہے کیوں اس لیے کہ ان کی طرف سے اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے چھٹے امام کے دور میں جب چوترفہ معلومات دھیر ہو گئے تھے اور کچھ لوگ پاگل ہو رہے تھے ان چیزوں کو پا کے جو اس وقت کی ہماری صورتحال ہے ہمیں اگدم سے بہار پڑھنے کو مل گئی اگدم سے ہمیں اصول کافی پڑھنے کو مل گئی اگدم سے ہمیں خسال شیخ صدوق پڑھنے کو مل گئی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اگر آپ کا بچہ پاتے چھٹے درجے کے اسکول کے لیول میں ہے اور آپ اسے اٹھا کے اگدم سے ام ایس سی اور ایم اے کی بکس پکڑا دیں تو وہ سمجھ پائے گا اس لائق بننا پڑتا ہے ابھی ہمارا مطالعہ بالکل زیرو پہ تھا ہم نے بہت نچلی سطح کی چیزیں معلومات حاصل کی تھی اگدم سے کتابیں آ گئیں یعنی چھٹے درجے میں بھی نہیں تھے ہم تو اور اگدم سے چھلانگ مار کے ایم اے کا سلیبس پڑھنے لگے تو بوکھلانے کے علاوہ کیا ہوگا غلط مطلب سمجھنے کے علاوہ کیا ہوگا لہذا یہ جو اصول کافی اور خسال صدوق سے یہ لوگ حوالے دے رہے ہیں روایتوں کو ان سے ذرا جا کے بات کرنا پڑے گی کہ آپ نے چک کر لیا ہے کہ نام سے امام کے لکھا ہے لیکن امام سے ہم تک جتنے راوی آئے ہم میں کوئی بے ایمان تو نہیں تھا ہے بھی امام کے ارشاد کے نہیں ہے اور پھر امام نے جو کہا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے امام کی بات سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے اور قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے امام کی بات کا سمجھنا ضروری ہے اگر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو قابلیت کیجئے ورنہ جو اس لیول کے لوگ ہیں انہوں نے ان کتابوں کو پڑھ کے جو سمجھا ہے ان علماء کی کتابیں پڑھئے تاکہ صحیح دین آپ تک پہنچ سکے ایک سلوات بھیجے محمد و عالم تو حسینی سماج پر بات تھی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا جس پر بھی گفتگو کا سلسلہ چر رہا حسینی سماج کہیں چاہے لوی سماج کہیں چاہے محمدی سماج کہیں چاہے کربلائی سوسائٹی سلسم معاشرہ کہیں چاہے علوی سماج کہیں چاہے فاطمی ملت کہیں چاہے حسنی کہیں چاہے رضوی کہیں ہمارا جو سماج حصے مراد نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی نسل ہے نہ کوئی خاندان ہے الگ الگ نسلوں کے الگ جغرافیہ علاقوں کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ زبانوں کے لوگ جب اس کو ایکسپ کر لیں جو پیغام حسین کا تھا جو علی کا تھا جو سب کا تھا وہ پیغام خدا کا پیغام تھا چھٹے امام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا ایک کوئی علمی مسئلہ پیش کیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں نے کہا تھا ہمارے حالات بہت مل لیں دن بھر میں چار چھے قابل ہم سے ٹکراتے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہنا ہے ارے میری کیا عقاد ہے کہ میں اپنا کہنا آپ کو بتاؤں سنو امام نے کیا جواب دیا اس نے جب کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کون ہے یہ امام تو ہے ہی ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن عالم اسلام میں بھی وہ ہیں کہ جو چار فقہ ہیں فقہ حملی فقہ شافعی فقہ مالکی فقہ حنفی ان کے جو چار بزرگ عالم ہیں جن کو امہ اربا کہا جاتا ہے جناب احمد ابن حمل مالک ابو حنیفہ شافعی یہ چار بڑے عالم ہیں یہ چاروں یا سیدھے شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو بڑی سخصیت ان کی نگاہ بھی امام کی ہے اب بتائیے کہ امام سے ایک آدمی کہہ رہا اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو امام فرماتے ہیں میں چھوڑ تیرا کیا کہنا میرا کیا کہنا یہ بات چھوڑ میں اپنے جوانوں سے خاص کر کے اور جو آتے ہیں ذرا سے جو جانکار میرے جیسے ان کے خیال میں ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہنا آپ کا سوال غلط ہے آپ یہ نہ پوچھئے آپ کا کیا کہنا پھر کیا پوچھئے امام سے کہا امام سے اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں امام نے کہا چھوڑ یہ بات ہے کہ تیرا کیا کہنا میرا کیا کہنا ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے کہا تھا ہمارا کچھ کہنا نہیں ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے کہا تھا اور ان کا بھی کچھ کہنا نہیں ہے ہمارا جد ہمارا رسول وہ کہتا ہے جو اللہ کا کہا ہے تو پھر اب میرے اور آپ کے نظریہ کے کوئی بات نہیں رہ گئی زیادہ زیادہ ایک آ جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ نے دین کا حکم کیا سمجھا ہے آپ کیا سمجھے ہیں وہ بتا دیجئے باقی میری سمجھ جاری میں جو سمجھا ہوں اس سے آپ کے عجت تمام نہیں ہوگی کہ مولانا صفیہ در سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا آپ کو پوچھنا ہے تو پھر آپ کو حالم وقت تک خود کو پہنچانا پڑے گا یا میں کہوں کہ میں آپ مجھ سے اگر آپ کو فقی مسئلہ پوچھیں گے تو میں اپنا نظریہ نہیں بتاتا ہوں میں مرجع تقلید کی بات کو منتقل کرتا ہوں آپ کے سامنے اور مجھے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کی تقلید میں ہیں تاکہ اس کا فتوہ آپ کو بتایا جائے تو میں پھر واپس آؤں حسینی سماج کو وجود میں لانے کا حسینی سماج یعنی جس سماج پر ایمان کی حکومت ہو جس سماج پر احکام الہی کی حکومت ہو جس سماج پر رسم غالب نہ ہو جس سماج پر عقل کی حکومت ہو جذبات غالب نہ ہو جس سوسائٹی کے لوگ اطاعتِ الہی میں آگے ہو گناہوں میں آگے نہ ہو جس معاشرے کے لوگ گناہوں سے دور بھاگتے ہو گناہوں میں دلچسپی نہ رکھتے ہو جس سوسائٹی کے لوگ ستانے نہ والے ہو دوسروں کو دوسروں کو سہولت دینے والے ہو ایک دوسرے کے بیزتی کرنے والے نہ ہو ایک دوسرے کے احترام کرنے والے ہو ایک دوسرے کے لئے کینہ رکھنے والے نہ ہو ایک دوسرے کے لئے محبت رکھنے والے ہو میں روز دو چار فقریں دور آتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے حسینی سماج کیا ہے وہ جو کربلا میں حسین نے بہتر کی ایک قوم تیار کی تھی اور جس کے بعد جو اٹھائیس کی ایک قوم تیار کی تھی حسیرہ نے علم کی وہ حسینی سماج کا بہترین نمائندہ نمونہ ہے اور ہم کو وہی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے ان کا پیغام ہم سے کیا کہہ رہا ہے بڑی بڑی مشکل سے بڑی سے بڑی مشکل پل جائے مگر اپنے فریضے کو نہ چھوڑنا اپنی ذمہ داریوں کو نہ چھوڑنا بڑی سے بڑی مشکل پل جائے امانتوں کا خیال لکھنا بڑی سے بڑی مشکل پل جائے مگر خوف زدہ ہو کے حکومتوں کے حوالے اپنے آپ کو نہ کر دینا بڑی سے بڑی لالت لی جائے جو ابباس کو دی گئی تھی شبر نے دی تھی آجاؤ ہماری طرح پناہ دیں گے حکومت دلوا دیں گے مگر بکے نہیں مالاللہ یہ لذب بھی ان کے شایعہ نشان نہیں ہے تو کربلائی سماج وہ ہوگا جو نہ اپنا دین بیچے گا نہ اپنا ضمیر بیچے گا نہ اپنا حوصلہ بیچے گا اپنے دین کی حفاظت کرے گا اپنے وقار کی حفاظت کرے گا اپنے بزرگوں کی حفاظت کرے گا یہ ہے حسینی سماج جھلکی دکھا دی اب میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ آخر حسینی سماج چودہ صدیہ ہو گئی جہاں ہمیں ہونا چاہیے وہاں کیوں نہیں میں نے کل یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زیروں ہیں ہم جو حسینی ہیں جو ازادار ہیں دنیا میں کہیں جا کے دیکھا جائے وہ دوسروں سے ممتعد اور الگ ہیں ان میں بہت سی خوبیاں جو دوسروں میں نہیں ہیں مگر ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے اور آدمی یہ تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچنا چاہیے ہم روزانہ عبادتیں کریں لیکن نہیں کہہ سکتے کہ قربت کی ان منزلوں پہ پہنچ گئے جہاں میں پہنچنا چاہیے ہم ارے ہم آپ کیا ہیں یہ بتائیے سلوات کا مطلب کیا ہے اے پروردگار پیغمبر اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما اگر رحمت کی آخری حدوں تک یہ پہنچ گئے ہوتے تو ہم سے دعا کیوں کروائی جاتی ہے اس کا مطلب رحمت کی جن منزل پہنچ جائیں اس کے بعد بھی رحمت کی گنجائش باقی ہے تو پھر ہم آپ کون ہیں جو سمجھ لیں کہ ہم کمال کی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں ہم نے حق اضاداری کر ڈالی ہم نے یہ کر ڈالا ہم نے بہت جلدی ہم اپنے گو مطمئن کر لیتے ہیں بہت کر ڈالا ہمیں جیسا کرنا چاہیے تھے کر ڈالا ہم کبھی کمال کی منزل تک پہنچ کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچنا چاہیے جہاں پہنچیں گے وہاں سے آگے کا راستہ کھلا ہوا دکھائی دے گا تو میرے عزیزو ہم کیوں نہیں بن پائے اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا تو میں نے عرص کیا تھا کہ کوشش میں ہمارے کمی نہیں ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارا وقت دینا ہمارا پیسہ لگانا یہ سب بہت کچھ ہے اتنا کم نہیں ہے لیکن رکاوٹیں زیادہ ہیں ان رکاوٹوں کے ہم دور کریں تو ہماری طاقت آپ نے ٹرالی پہ سامان رکھے اگر کھینچا ہو ائرپورٹ پہ یا کہیں اور تو ٹرالی میں ایک ہینڈل پہ برک جڑے ہوتے اسٹرالی کو جب آپ لے کے چلائیں اور ہینڈل دوائیں تو برک ہٹ جاتے ہیں چلتی گاڑی اور کبھی کبھی بھول جائی ہے طاقت لگائے ہوئے اور بڑھتی نہیں تو ہم تو اپنی پوری طاقت لگائے ہیں پھر بھی نہیں بڑھ رہی تو وجہ کیا ہے برک لگے ہوئے کبھی کبھی گاڑی میں بھی ہینڈ برک لگا کے آدمی بھول جاتا ہے ایک سیلیٹر دوائیں گاڑی بھول بھول کر رہی ہے اور بڑھتی نہیں پتا چلتا ہینڈ برک لگے ہیں تو طاقت آگے بڑھنے کی لگانے کے ساتھ رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے میں نے آج کی مجلس میں ایک ذکر کیا تھا آپ سب ہوتے ہیں وہاں لیکن ممکن ہے بعض بہنیں میری نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت جو ہمیں بہت نعمتی ملی ہے قدر ہم کیا کر سکیں گے سبائے اس کے کہ یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی نعمتوں پہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے یہی احساس شکر ہے اور یہی شکر کا حق ادا کرنا ہے لیکن ان نعمتوں میں سے ایک نعمت توفیق ہے توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کاموں کو نماز روزہ غریبوں کی مدد ازاداری مجلس ماتم جو بھی اچھے کام اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں ان اچھے کاموں کے لیے حالات پیدا کرنا مالک کی طرف سے اور رکاوٹیں دور کرنا میں نے مثال بھی دی تھی کہ آج ازاداری میں بہت سے لوگ نہیں آسکے اس لئے کہ نکلے گھر سے سب اپنی کوششیں کر ڈالیں لیکن پانی بارش رکاوٹ بن گئی گاڑیاں بند ہو گئی رکاوٹ بن گئی لوگ نہیں آسکے تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ حالات بھی فراہم کرے اور رکاوٹیں بھی دور کرے جو اپنی بہربانی کو جز کرتا ہے اور کریم پروردگار پہلی مرتبہ جب ہمیں کسی نیکی کی راہ دکھاتا ہے تو ہماری کوئی اس میں خوبی نہیں ہوتی یہ اس کا کرم ہوتا ہے مولا علی کی ایک معروف دعا ہے جسے ہمیں پڑھنا چاہیے ان دعاوں کو خالی اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لئے نہیں پڑھنا چاہیے ان دعاوں کو دین سیکھنے کے لئے بھی پڑھنا چاہیے ہمارے معصومین نے دین سکھانے کے جو ذریعے اپنائے ان میں ایک ذریعہ ان کی لبوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں اور ان کے لبوں سے نکلی ہوئی زیارتیں ہیں زیارتیں پڑھئے جو معصومین کی زبان سے نکلی ہیں تو معرفت معصوم حاصل ہوتی ہے زیارتیں جامعہ جو ہمارے دسویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام کی عطا کردہ ہے اس کو اہلِ بیت کو پہچاننا ان کی عظمتوں کو پہچاننا ان کی منزلتوں کو پہچاننا اس کو پڑھئے کہ بندہ رہتے ہوئے ان کی عظمتیں کیا ہیں ان کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بدنصیب جو ہمارے ہاتھوں میں جو یہ نعمتیں ہیں جب ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں تو بہکنے لگتے ہیں زیارتیں جامعہ جامعہ پڑھ کے دیکھئے کتنا کتنے فضائل اور عظمتیں اہلِ بیت علیہ السلام کی ہیں جو بیان ہوئی معصوم کی زبان سے تو ہمیں سمجھ میں آیا ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ ان عظمتوں کے مالک بھی ہیں تو دعائیں خود سیکھنے کا ذریعہ ہمیں دعا اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم اس سے معرفت حاصل کریں دین سیکھیں معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعاوں میں خوبی اور ہوتی ہے جب معصومین کی دعائیں پڑھئے میں بہت اہم بات اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے مانگتے ہیں جتنی ہماری عقل ہے جتنا ہمارا شعور ہے جتنے ہمارے معلومات ہیں ہم انہی کے دائرے میں مانگتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہماری دعائیں بالعموم کہاں جا کے رک جاتی ہیں ہماری دعائیں اگر بہت بڑی دنیا سے اولاد اور مکان اور روزی اور روٹی اور رشتے اس سے بیماری اس سے آگے بڑھ گئے تو جنت مانگنے لگتے ہیں جہنم سے نجات مانگتے ہیں اس سے آگے تو نہیں بڑھتے لیکن دیکھئے معصومین کی دعاوں میں جا کے دیکھئے ایک مستقل موضوع ہے جس پر میں گفتگو بھی کرتا ہوں کہ معصومین کی دعاوں میں جو معرفت کے نمونے ہیں وہ کتنے عظیم نمونے ہیں یہ انہی میں سے ایک فقرہ آپ کے زامنے پڑھنا چاہتا ہوں مولا کائنات کا جملہ ہے دعائے سباہ میں اے میرے پروردگار اگر تیری رحمت نے پہل کر کے توفیق نہ عطا کی ہوتی فمن اس سال کو بھی علیہ کا فی واضح طریق تو یہ جو مذہب اہل بیت کے صاف ستھرے راستے پہ میں آ گیا ہوں مجھے اس راستے پہ کون لاتا نہیں آپ نے قدر نہیں کی مولا کی جملے کا ہم گئے تھے مانگنے کہ ہمیں مذہب اہل بیت دے تھے ہم گئے تھے مانگنے کہ ہمیں ایمان دے دے اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے پہل کر کے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم اس راہ پہ آ گئے ہمیں ایمان مل گیا ہمیں قرآن مل گیا ہمیں وہ گود مل گئی جو ان سے ہمیں یا حسین یا علی سکھایا وہ باپ کی انگلی مل گئی جس نے مسجد تک پکڑ کے پہنچایا اللہ اکبر سکھایا تو ہم کہاں مانگنے گئے تھے یہ تو اللہ کی رحمت کی پہل تھی کہ اسے توفیق اس نے دے دی ہم کہاں جاتے تو میرے عزیزو یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے مگر جو بات کہنے کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی اور اپنی بہنوں کو خاص کر کے سنانا چاہا وہ یہ بات کہنا چاہی میں نے کہ توفیق آئے گی اللہ کی طرف سے پہل کر کے اور جب اس کی طرف سے پہل ہوگی ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس اچھے کام میں اللہ نے پھر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اچھا کام کی دوسری اچھے کام کی توفیق لکھے دے گا اور پھر وہ اچھا کام جو کریں گے تو پھر توفیق آئے گی تو توفیق اور اچھے کام کا رشتہ ہے نیکیاں کرتے رہو توفیق بڑھتی رہے گی توفیق ملے تو نیکی کی راستے پہ چلتے رہو نیکیوں کے راستہ تمہاری توفیق کو بڑھاتا رہے گا لیکن اگر ہم نے حالات فراہم ہو گئے مجلس لے جانے کے لیے پڑوسی تیار ہے کہ جلو ہم تمہیں گاڑی بٹھا کے لے چلیں گے اور رکاوٹ کوئی نہیں اس کے بعد ہمارا نفس لے ہے ارے وہاں ان کی مجلس سے مزہ کہاں آتا ہے تو ایسی مجلس پڑھتے ہیں تو پھر یہ توفیق تو ملی تھی اللہ نے حالات تو فراہم کیے تھے آپ نے ناقدری کی ہے اور آپ جانتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ جب تک نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے تب تک نعمتیں رہتی ہیں اور جہاں نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اس سماج کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ سے توفیق حاصل کرنا ہوگی اور اس توفیق کے حاصل ہونے کے بعد جو نیکیوں کے جذبہ ہمارے اندر ہے اس سے رکاوٹوں کو دور کریں گے ان رکاوٹوں میں دو تذکرے میں نے آپ کے سامنے کیے تھے آپ کو یاد ہو چاہے نہ یاد ہو کہ جو حسینی سماج بننے میں یہ جو اچھا سماج بننے میں یہ جو نیکیاں ہم تذکرے کرتے ہیں مجلسیں سنتے ہیں معویزہ سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں روزانہ اچھے کاموں کے تذکرے اور ان کا عجر اور ان کا ثواب مجلس کا یہ فائدہ اور خیرات کا یہ فائدہ اور خمص نکالنے کا یہ فائدہ اور مہباب کی خدمت کا یہ عجر اور یہ چھوڑوگے تو یہ نقصان اور وہ کروگے تو وہ صدا ہم بدلتے کیوں نہیں ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے روزانہ سنتے ہیں کہ بابین السلاتِ ما بین الکفر والی ایمان اللہ السلا کفر اور ایمان کے درمیان کے فاصلے کا نام نماز ہے پھر بھی ہمانی نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے ہم روز سنتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے والی ڈال کا نام ہے پھر ہمارے روزے کیوں قضا ہوتے ہیں ہم روز سنتے ہیں کہ معصوم کا جو حق جو کسی کا حس گھس 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 کرے اللہ اس پر لانت کرتا ہے پھر بھی ہمارے مال میں کیوں مال ایمام باقی رہ جاتا ہے مال سعداد باقی رہ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ ایک تو گناہ گناہ ہیں جو انسان سے توفیق چھیندے ہیں اور کتنے اور کیسے گناہ اس اعتبار سے کبھی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اچھی بات سنتا ہے مگر عمل نہیں کرتا لیکن گناہ بڑھتے ہیں میں پڑ چکا ہوں دورا رہا ہوں کبھی گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اچھی بات اچھی نہیں لگتی اچھی بات سننے سے بھاگنے والے کا حشر کیا ہونے والا ہے ایک سلوات بھید دے تو سنا دوں یہ جو نماز عید میں دو سورے پڑھے جاتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ آلہ دوسری رکعت میں سورہ والشمس سورہ آلہ کی آیت ہے اللہ پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہتا سنقرعو کفلہ تنسا اللہ ما شاء اللہ انہو یعلم الجارم وما یقفا ونو یسرکو اليسرہ ہم آپ کو ایسا علم دے دیں گے کہ پھر آپ کا بھی بھولیں گے نہیں اور آپ کو آخرت کی بہترین جگہیں ملیں گی اور اس کے بعد آپ کے کام کو بھی ہم آسان بنا دیں گے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی آسان کر دیں گے یہ وعدے کرنے کے بعد اللہ کہتا وذکر ان نفاتِ ذکرہ اب آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے نصیحت کیجئے یاد دلائیے اگر ان کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے اب اس کے بعد سنیے نصیحت کرنے کے معاملے میں دو طرح کے لوگ ایک نصیحت سن کے فائدہ اٹھانے والے اور ایک نصیحتیں سن کے نہ سننے والے یا جہاں اچھی بات ہو رہی وہاں سے بھاگنے والے کہ یہاں مزہ نہیں آرہا اس مجلس میں چلو یہاں سے سنیے کہ آش رونے والا سَيَزَّكْرُ مَنْ يَخْشَا اللہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ فوراً اچھی بات کا اثر لے کے سُدھر جائے گا اب یہ اللہ کا خوف کیا ہے میں آپ ایک بہت قیمتی پیغام آیت میں ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اس سے محروم رکھو حسینی سماج کی تشکین میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک ہے گناہ میں سلسلے میں مزید گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم جب دین کی طرف بھی آتے ہیں تو ہم پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے اندر نیکی کا جذبہ تو بڑھ جاتا ہے ابھی محرم آیا ہے کتنا نیکی کے جذبے بڑھ گئے ہمارے لیکن جتنا ہم نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اتنا برائیوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا نہیں ہوتی نوہے پڑھیں گے روزے تبرک باتیں گے منلی سنیں گے گریہ کریں گے لیکن اگر گالیاں بک رہے تھے تو اب اس میں زیادہ بکنے لگیں گے اگر غصہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں اگر غصہ کر رہے تھے تو محرم میں چار گناہ غصہ بڑھ جائے گا قدم قدم پہ لڑنے لگیں گے سال بھر جتنا نہیں لڑتے شیعہ آپس میں ازادار محرم میں اتنا لڑ جاتے مقدمے ایک دوسرے پہ ہو جاتے ہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا میرے عزیزو تو محرم برائیوں سے دور ہونے کا مہینہ تھا نیکیاں بڑھیں تو برائیاں گھٹیں خالی نیکیوں کا بڑھ جانا کافی نہیں ہے گناہوں سے خود کو بچانے کے بھی ہم آپ دیکھتے ہیں اچھے نمازی پریزگار روزہ دار سب کچھ کر رہے ہیں مگر نیکیوں کا بھرپور جذبہ ہے گناہوں سے بچنے کے فکر نہیں تلاوتِ قرآن بھی چل رہی ہے غیبت بھی چل رہی ہے نوحہ بھی پڑھا جا رہا اسی زبان سے گلم گلوج بھی ہو رہی ہے ذریع کی زیارت کر کے گریہ بھی کر رہے ہیں پھر واتس ایپ پہ الزام تراشیاں اور بہتان بھی چل رہے ہیں زینب کے سر سے چادر چھننے کی فریاد بھی ہے گریہ بھی ہو رہا ہے اب بیردہ بہنیں گھوم بھی رہی ہیں تو جتنی فکر ہم کو نیکی کرنے کی ہوتی ہے اتنا گناہوں سے بچنے کی فکر ہمیں نہیں ہوتی جبکہ نیکیاں کر کے جنت پانے سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے خود کو جہنم سے بچانے کا اس لیے کہ اگر ہم گناہ کر کے گناہوں سے بچ کے جہنم سے بچ گئے تو پھر کوئی ایک نیکی بھی ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے کم مسئلہ نہیں ہے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بیٹوں بیٹیوں تک بات پہنچا سکوں کہ صرف نیکیوں کی راہ پہ آگے بڑھنا کافی نہیں ہے خود کو گناہ سے بچانا بھی ہوگا یا حسین کہہ رہے ہو تو اس زمان کو پھر دیبتوں سے روکو بدکلامی سے روکو اگر حسین پہ رو رہے ہو تو بد اخلاقی چھوڑو اگر مظلوم پہ گریہ کر رہے ہو تو اپنی طاقت کا بیجہ استعمال چھوڑو ہم یہاں اسٹال لگائیں گے یہ فلا دروازے پہ جائیں گے ہم علم پہلے نکالیں گے یہ جو مسئلے ہمارے اندر کھڑے ہو رہے ہیں یہ فکر نیکی کر رہے ہو گناہ سے بچنے کی فکر نہیں کر رہے ہو گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے کچھ کم بات نہیں ہے دیندار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں معصوم کسے کہتے ہیں معصوم وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ خطا بھی نہ ہو بھول چوک بھی نہ ہو گناہ بھی نہ ہو آج تک کسی نے پڑھا کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جو ساری نیکیاں کر رہے ہیں تو معصوم آدمی نیکیاں کر کے معصوم معصوم نہیں بنا ہے معصوم بنا ہے گناہوں سے بچ کے پہلی کوشش اس کی کرنا ہے کہ گناہ نہ ہو اور یہ گناہ کئی جگہ خطرناک ہے ایک تو گناہ ہے سزا دلائے گا لیکن اگر خالی گناہ پہ سزا ہوتی تو بھی ٹھیک کچھ کام چل جاتا نیکیاں رکھے تھے جنت پہنچا دیتی مگر یہ گناہ اتنا خطرناک ہے خود تو جہنم کے لائق بناتا ہی ہے لائق کے لفظے نہیں بولا خود تو جہنم کا کندہ بناتا ہی ہے اس کے ساتھ نیکیوں کو بھی لے ڈوبتا ہے میں نے آج دن میں آج کی مجلس میں بہت مشہور واقعہ بانی تنظیم مولانا غلام اسکری اللہ مقامہ سے میں نے پہلی بار بچپن میں سنا تھا اور آج تک برمحل پڑھتا ہوں اس کو آپ کو بھی سنا رہا ہوں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن میں جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھتا ہوں جو متوجہ نہیں ہے کہ خالی مجلس ماتم نظر نیا سب نیکیاں ہیں مگر اس کے ساتھ خیال لکھو تمہاری نوازیں غذا نہ ہو تم بے ہجاب نہ ٹیلو تم مردوں کے ساتھ مل کے نہ چلو سرچ سے پر جلوس میں رہو تو عورتیں الگ ہوں مرد الگ ہوں مرد عورت ایک دوسرے سے تکرائے نہیں اسے مجھے کہنا پڑھنا میں کیا کروں تم عزیداری کی لیائی ہو بازاروں میں اتنی خریداری نہ کرو کہ لگئی نہ کہ یہ گلی عزیداروں کی گلی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہنے میں مجبور ہے میرے عزیزوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار جملہ کہتا ہوں ہماری قوم بے عمل نہیں ہے بے خبر ہے انہیں متوجہ کیا جائے تو انشاءاللہ متوجہ ہوں گے ایک سلوات بھیجے محمد وعالمہ میرے کہنے کی جگہ آگئی میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں تم کنیز زہرہ کنیز زینب ہو ہم بھی ہیں غلام زہرہ غلام زینب سارے جو ہیں ہمارے آقا ہم سب ان کے غلام و کنیز ہیں میں نے اپنے جہاں میں جس علاقے میں رہتا ہوں ماں دیکھا ہے نوچندی جمعرات ہر مہینے کی پہلی جمعرات اس میں خواتین ماتم کرتی نائنٹی پرسنٹ ماتم کی آواز ٹھیک عزان مغرب کے ساتھ آتی اور میں نے یہ منظر یہاں بھی دیکھ لیا آپ ازاداری کرنے آئی ہیں اس حسین کی جس نے دین کے بچانے کے لیے سب کچھ یہ قربانیاں دیں اور اس میں نمائیہ ترین ان کا قدم تھا نماز ساری رات کی محولت بانگی شبعہ شور کی تو کیوں ایک رات اور عبادت کر لیں اس عبادت میں کیا تھا تلاوت تھی مناجات تھی نمازیں تھی صوبہ آشور ازان علی موزن کو ہٹا کے علی اکبر سے ازان کہلا کے جوانوں کو کہلوایا کہ دیکھو صوبہ آشور اکبر سے ازان کہے کے ہم کہلا رہے ہیں کہ دیکھو اکبر کی قسم تمہاری نماز قضا نہ ہو زہر کے وقت ابو سمامہ سیدابی کو ذریعہ بنا کے اول وقت نماز قائم کرا دی برستے تیروں میں تو اب مجھے کہنے دو کہ اگر کربلا میں برستے تیروں میں اول وقت نماز ہوئی تو پھر ہمارے جلوس شاہے جاہوں جب اول وقت آ جائے تو نماز پڑھ کے بتاؤ ہم کربلا ہی سماج والے ہیں اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ بیداری آ گئی ہے اور ایک جلوس جو مغرب کے بعد مغرب سے پہلے نکلتا مجھے نام یاد نہیں دے گیا نو محرم کو کب نکلتا ہے کس جگہ سے وہ جگہ کے نام ہونہ کارنس سے نکلتا ہے الحمدللہ وہ ہم ثبوت دیتے ہیں مگر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا ابھی مغرب میں زہرین میں خاص کر کے مغربین میں جب مسجدیں بھری تھی ازاداریوں سے نمازیوں سے ہماری بہنیں سڑکوں کو بھرے ہوئے تھی تم ازاداری کرنے آئی ہو تمہاری نماز میں نہیں بدگوانی کرتا تم نماز نہیں پڑتی ہو پڑتی ہو لیکن میری بہنوں میری بیٹیوں نماز کے بعد سڑک پہ ٹہلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز سے لا پروہ ہو ٹھیک اسی وقت دوہا ماتم ہونے کا کیا مطلب ہے ماتم کیوں اسی وقت رکھا جائے اور جب اجتماعی سطح پر اتنا کالے کپڑے پہن کے ہمارے بھائی نماز کے بعد سڑک پہ ٹہلیں گے پڑھتے ہیں میں نہیں کہتا پڑھتے نہیں لیکن اول وقت نہ پڑھیں گے اور میری بہنیں کہلیں گی تو میسید کیا جائے گا یہ حسینی ہیں نماز پہ ٹہل ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے تو میرے عزیزوں میرا اکیلے کا عمل مجھے نقصان پہنچاتا ہے لیکن جب وہی عمل استماعی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ دین کو بدنام کرتا ہے وہ اہلِ بیعت کی لیے مشکل بنتا ہے اہلِ بیعت نے کہا لنا زینہ ولا تکونو لنا شہنہ ہماری زینت بننا ہماری بدنامی کے سبب نہ بننا آزادار بن کے آئے ہو چاہے روزمرہ کی زندگی میں اول وقت نماز نہ پہ بڑھتے ہو تو آپ یہاں پڑھ کے بتاؤ تاکہ بتا چلے یہ حسینی ہیں جنہوں نے برستے تیروں میں مسلح بچھایا تھا سلوات بھیجیں محمد و آلِ محمد اور میری بہنیں توجہ دے خدا نہ کرے کہیں اگر ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو کل جواب نہ دے پائیں گی اس زینب کو کہ اس کی نمازیں شب بھی نہیں چھوٹی تھی جواب نہ دے پائیں گی اس حسین کو کہ اس نے برستے تیروں میں بسلح بچھا کے نماز ادا کی تھی ہم سب خیال لکھیں اس بات کا کہ ہمارا انفرادی عمل ہمیں نقصان پہنچاتا ہے ہم نماز قضا کریں ہیں مار کھائیں گے ہم روزے نہ رکھیں مار کھائیں گے لیکن اگر ہم ہمارا استعمائی عمل اسلام کے منافع دکھائی دے رہا ہو تو پھر یہ بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے ان کا جن کے ہم کہلاتے ہیں یہ علی والے ہیں نماز سبتہلے ہیں یہ حسین کے والے ہیں نماز سبتہلے ہیں لہذا وقت نماز آئے تو جہاں ہے وہیں مسلح بچھا دے اور اس کے بعد ثابت کر دے کہ کربلا کربلا زبان سے نہیں کر رہے ہیں کربلا ہمارے اندر اتر چکی ہے پیغام حسین ہمارے اندر آ چکا ہے لبیک یا حسین کے خالی نارے نہیں لگا رہے ہیں ہم واقعاً اپنی زندگی کو اس طرح بسر کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا زندگی کا ہر حصہ کہہ رہا لبیک یا حسین پیسہ چاہیے خرچ کریں گے وہ چاہیے دیں گے سجدے میں جانے کا وقت ہے سجدے میں جائیں گے تھکے ہوئے سو گئے ہیں نماز کے لیے اٹھنے کا وقت ہے تو اٹھ جائیں گے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ سماج کربلا ہی سماج ہے ایک سلوات ملجل کے بھید دے محمد و عالمان میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہیی کہ حسینی سماج بننے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ان رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے ہمیں صدرنے میں ہمارے اندر بہتری آنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے ہمارے گناہ اور جب ہم دینداری کی طرف آتے ہیں تو نیکیاں ہماری جنگی میں خوب بڑھ جاتی ہیں مگر جتنا نیکیوں کے بڑھانے کی فکر ہوتی ہے اتنا گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی گناہ کا پہلی مصیبت یہ ہے کہ گناہ جہنم لے جائے گا دوسری مصیبت یہ ہے کہ جنت کا سہارا ہمارے عامال ہیں جن میں ہمارے آسو بھی ہیں ان کے لیے بھی گناہ خطرہ ہے میں نے آج جہاں کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے مجلس میں چن چن کے وہ نفذ رکھے کہ جس سے ان کو سواب ملتا رہے سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگتا ہے آج اس وقت تفصیل سے سن لیں سنا چکا ہوں بار بار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے بیچ بیٹھے تھے مسجد میں حضور لوگوں کو اچھے کام بتاتے تھے اور اس کے فائدے بتاتے تھے دنیا کے بھی آخرت کے بھی برائیوں سے روکتے تھے اس کی وجہ بھی بتاتے تھے دنیا کے نقصان کیا آخرت کا نقصان کیا ہے اس میں سے بہت کچھ ہم تک نہیں پہنچا اور ہر جگہ ہر حکم خدا میرے پڑھے لکھے جوان اور بیٹیاں خاص کر کے سنے جو ریزن پہ بحث کرتے ہیں کہ ہر حکم اللہ کا ہے اور وہ حکمت والا ہے اس کے ہر حکم کے پیچھے نجانے کتنی مسلحتے ہیں کتنی حکمتیں ہیں کتنے فائدے ہیں کتنے اثرات ہیں اس میں جو اصل سبب جس کی وجہ سے اللہ وہ حکم دیتا ہے وہ مذہبی زبان میں کہلاتا حکمت اور اس کے ارگر جو ہوتے ہیں اور بہت سے فائدے ہیں جیسے قرآن کی بھیجنے کی حکمت ہے ہمیں ہدایت دینا اب اس کے ارگر اور نجانے کتنے فائدے ہیں جو اس کے سمرات اثرات مسلحتے ہیں مثلا اس کا شفا ہونا مثلا اس کا عیسال سواب کا ذریعہ بننا مثلا قرآن کا ہدایت حفاظت کا ذریعہ بننا یہ سب زمنی چیزیں ہیں اصل چیز ہے حصل حکمت ہے ہدایت اسی طرح سے اللہ کے ہر حکم میں چاہے کسی نیکی کے حکم ہو کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی جس کی وجہ سے اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو تاکہ یہ فائدہ تم تک پہنچے اور برائی سے رکھتا ہے تو کوئی نقصان ہوتا جس سے بچانے کے لیے اب میں مثالیں دکھو شراب میں فائدے بھی ہیں شراب کا نقصان شراب کے فائدے سے بڑا ہے قرآن مجید میں صاف ہے کہ قرآن شراب میں نفع ہے مگر اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہے اس لیے ہم تمہارے اوپر حرام کرتے ہیں اور نقصان کیا ہے شراب انسان کی عقل کے صحیح اور غلط کے فیصلے کو چھین لیتی ہے شراب انسان کی تمیز کو بیٹی اور بہن اور بیوی کے فرق کو چھین لیتی ہے درندے اور ہیوان سے بتر پتھر سے بنا دیتی ہے ظالم پتھر کی طرح اس لیے شراب حرام ہے تو میرے عزیزو ہر حکم خدا کے پیچھے کچھ فواعد ہوتے ہیں مسئلہتیں ہوتی دنیا اور آخرت کی حضور نے کہا جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخ لگا دیتا ہے ہمارے جیسے ہم لوگ ہمارا ایک کام اور بھی ہے جو یاد رکھنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں اور جو بھول جانا چاہیے وہ یاد رکھتے ہیں ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرے تو یاد رکھنا چاہیے اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک احسان کیا ہو تو بھول جانا چاہیے دوسروں کے احسان فوراں بھول جاتے ہیں اپنے احسان زندگی بھر یاد رکھتے ہیں اگر دوسرے نے مجھے تکلیف پہنچائی زندگی بھر یاد رکھتے ہیں اور ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو فوراں بھول جاتے ہیں بہت کچھ ہے جو یاد رکھنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں اور جو بھول جانا چاہیے یاد رکھتے ہیں اسی میں ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے اسے بھول جاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو بھول جانا چاہیے انہیں گنگن کے یاد رکھتے ہیں نیکیاں یاد رکھنے کے لیے نہیں ہیں نیکیاں خود پھیلانے کے لیے نہیں اللہ کے وعدے ہیں کہ تم نیکی کر کے چھپاؤ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھیلائیں گے اگر میں اپنے آپ کو لوگوں تک پھیلا کے پہنچا کے واہوا بھی لینا چاہتا ہوں تو اتی اقل تو میرے پاس ہو کہ میرے اندر جتنی طاقت اپنے کو پھیلانے کی پہچنوانے کی تعریف کروانے کی میرے اندر طاقت ہے اس سے دادہ پاورفل کے حوالے کیوں نہ کر دوں تو میں اپنے کمزور گندوں پر اپنی شہرت کا بال لینے کی وجہ ہے اس قدیر کے حوالے کیوں نہ کر دوں کہ مالک مجھے نام چاہیے تو مجھے نام دے دے یہ جو اپنے پوسٹروں پر نام چھپواتے ہیں جو عمارتوں پر پتھر کی سلپ لگواتے ہیں جو پنکھوں پر پورا شجرہ لکھوا دیتے ہیں جو عیسال سواب میں پوری فیرس لاکے گنواتے ہیں اتنے قرآن اتنی دعای کمائل اتنی حلی سی قضا پڑی گئی ارے اللہ کے لیے پڑھی الارٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت پڑھی اسی وقت پہنچ گیا مگر ہم لوگ چالیس پر کھڑے ہوتے ہیں پیچھے اس پرچی آتی آفاتے میں اتنا پڑھا گیا بیان کر دیئے اور فلا بن فلا ضرور ارے کیا اللہ کوئی آدھار کارٹ کا محتاج ہے کہ باپ کا نام نہ لکھیں تو غلط جگہ آلات کر دے گا مار پیچھے سے کوئی قابل ماں باپ دادا کا نام ضرور بتائیں گے ارے میاں جس وقت تم نے وہ عمل خیر کیا تھا اللہ جانتا تھا کس کے لیے کر رہے ہوئی گیا اور یہاں بھی کھڑے ہوئے 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 ہیں نام وام کچھ نہ معلوم ہو ماں پتہ ہے کوئی مومن ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں اتنا تمہارے دماغ میں شجرہ اس کے پاس ہے تو ہماری دین کی نا سمجھی کی نا جانے کتنی مثالیں نظر کرنے کھڑے ہوئے رکیے رکیے مولانا ہم نے کہا کہلیں وہ ڈبا بن ہے کھول دے ارے نہیں پہنچے گی نظر اس کے اندر تک جب تک ڈبا نہیں کھول دیں گے دوپر ٹار ہٹا لیں چاہے مکھیا بھن بھنا کے بوٹیاں بڑھاتے ہیں اس میں بیٹھ نہ جائیں ہم جانتے ہیں فاتح کھانوں میں بوٹیاں بڑھ جاتی ہیں جو ہمارے سامنے کھیر آتی ہیں اور کالی کالی بندیاں ہوتی ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہ نظر کا کھانا ہے خوب بیٹھی ہیں جمع جمع یہ ہماری بے شعوری کی ساری باتیں ہیں خیر ایک سلوات بھیجے محمد وعالمہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہی ہماری ضرورت ہے یہی بصیرت مومن ہے مومن کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اگر بصیرت نہیں ہے پھر مجھے یاد آگیا میں کہے بغیر نہیں مانوں گا اور کہہ چکا ہوں اور سبحان اللہ والی بھی یاد دلانا بیٹا بھی کہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے درق لگ جاتا ہے مگر اس سے بڑی اور اس سے ایک نمتی بات یہ ہم نیکیا کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بکلی تو ہو گیا ارے بھئیہ نیکی کر کے جزا جنت تب ملے گی جب وہ مان لے کہ تم نے نیکی کی جسے جنت دینا ہے یعنی وہ قبول کر لے تو پہلے نیکی ایتی تو کرو کہ قابل قبول ہو جائے تب جنت پکی کرنا لائک کے قبول تو بناو اور لائک کے قبول میں پہلی بات ہے جیسے بتایا ویسے کرو منمانی نہ ہو پار سال تفصیل سے پڑا میں نے اس بات کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لئے کرو بندوں کے نام کمانے کیلئے نہ ہو خلوص دکھاوا نہ ہو اور جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہو یہ لائل کتاب جو ہماری بہنوں کی ہے ہر جگہ طریقے موین شادی کی رسمیں موت کی رسمیں آگاہ سیسانی کی توضیر مسائل کئی ہزار کلومیٹر پیچھے ہماری رسم کی کتاب آگے رکھ جائیے دگربتی جلا لے اگربتی کا فاتح نظر سے کیا رشتہ ہے بھائی سورج اللہ دن کا وقت ہے محمدتی جلا رہے محمدتی روشنی کا ذریعہ تھا قرآن سے نادل نہیں ہوا حدیث میں نہیں آئی محمدتی وہاں آیا روشنی کرنے کے لئے جب یہ تیچھے بل جلے تھے آپ محمدتی کا کیا کام رہ گیا بلکہ محمدتیاں جلا جلا کے مسجدوں کی محبرابیں اور درگاہوں کی محرابیں یہ جو ہم جلا رہے ہیں کل حساب دینا پڑے گا کہ یہ تمہیں کہا حق تھا کہ انہیں جلا ڈالو میں نے یہاں بمین تو نہیں دیکھا میں زیادہ درگاہوں میں گیا بھی نہیں ہوں مگر لکھنوں میں تو مسجدوں کی محرابی بھی سیاہ ہوتی ہے جائز نہیں ہے ہم محمدتی جلائیں یہاں بھی میرے خالصی درگاہیں بنی ہیں یہاں محمدتیاں جلائی جاتی ہیں میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اگر تمہیں کچھ ثواب لینا ہے تو روشنی کا انتظام کرو محمدتی حکم خدا نہیں ہے روشنی ہے کل نہیں تھا تیل نہیں تھی بجلی نہیں تھی محمدتی تو شما بنتی تھی شہد کی مکھی کے محم سے بنتی تھی زیتون کے تیل سے تو دور رسول میں تو یہ تمہاری یہ والی محمدتی بھی نہیں تھی جو مٹی کے تیل سے بنی یا زیتون کا تیل تھا یا اور کوئی تیل رہا ہو یا شہد کی مکھی کا محم تھا مگر وہ نازل نہیں ہوا سنت محمدتی نہیں ہے سنت روشنی ہے تمہیں اگر درگاہ میں روشنی کرنا ہے تو جاؤ جو درگاہ کے خرچ چلا رہے ہیں ان کو پیسے دو کہ آپ کی بجلی کے بل میں میرے پیسے ہی رہے ہیں محمدتی چلا کے وہاں جو آپ سیاہ کر رہے ہیں ڈیمیج کر رہے ہیں یہ حرام ہے جائز نہیں ہے یہ بے شعور دینداری ہے جہاں بے دینی نقصان دے ہیں وہیں بے شعور دینداری اس سے خطرناک ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جملہ سنیے اتی کڑوی سنا دی میں نے کہ اگلے سال تو آپ چانس تو چاہیے بھی نہیں ہے اللہ کی طرف سے چانس ملتا ہی رہے گئے انشاءاللہ اور مجھے آپ کے درمیان آنے کا شوق صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ سے میرا رشتہ ہے میں نے 1989 میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا اور ریزیڈنٹ عالم کے لیے مجھے اس وقت بلایا گیا جب اس وقت سوائے مولانا فیروہدر اور مولانا قلب سادق انڈیا سے اور علامہ جوادی کوئی نہیں گیا تھا میں نے کہا نا میں جس ملک میں پیدا ہوا ہوں جہاں کی روٹی کھائی ہے اسی ملت کی خدمت کروں گا بس وقتی طور پر بلاو گتا ہوں گا تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مجھے مجلس پنڈے کے ملک نہیں میں آپ کے پاس اس شوق میں آیا ہوں کہ بمبئی ہندوستان کا وہ مرکزی شہر ہے کہ یہاں اگر کچھ بگڑتا ہے تو پورے ہندوستان میں بگڑتا ہے اور یہاں اگر کچھ صدرتا ہے تو پورے ہندوستان میں صدرتا ہے اور میرے پاس ایسے مومنین بھی ہیں کہ آپ اس ممبر پر نہ بٹھائیں کہ وہ کوئی اور ممبر بچھا دیں گے آپ نے مجھے کب بلایا تھا جب میں نے خواجہ مسجد میں تصویرات میں پڑھا تھا ہیں ایسے جو میرے لئے ممبر اور مجھے آپ سے یہ تو باتیں تفریح ہیں اللہ کا شکر ہے آپ آ رہے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں آپ بچاہتے ہیں اسلاح ہو آپ بچاہتے ہیں بگاڑ ہو آپ بچاہتے ہیں کفر شہدہ پہ آئیں تو انشاءاللہ دنیا کی بھلائی بھی لے کے جائیں آخرت کی بھلائی بھی لے کے جائیں میرے عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں کہا بے شعور دینداری زیادہ خطرناک اس لیے کہ جو بے دینی ہے آدمی نمان نہیں پڑھ رہا ایک دن جھٹکا لگے گا کہہ کہ نہیں پڑھیں گے نجیس پاک سے پریج نہیں کرتا مگر غلط سمجھ رہا ایک دن کرے گا لیکن اگر جو دین ہے ہی نہیں اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے تو کبھی اسے پتا نہیں چلے گا دو چیزیں ایک جہالت نہ جاننا جہالت کے دو ٹائپ ہیں ایک یہ کہ میں نہیں جانتا کمسٹی کی میں اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتا لیکن مجھے پتا ہے میں نہیں جانتا فیزکس میں نہیں جانتا مجھے پتا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ کہلاتا ہے جہلِ بسیط سنگل جہالت ایک ہوتی جہلِ مرقب دبل جہالت نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے اگر میں محس نہیں جانتا مجھے پتہ میں نہیں جانتا تو مجھے ضرورت ہوگی کسی پوچھوں گا جا کے مجھے پتہ ہے فیزکس نہیں جانتا تو مجھے ضرورت ہوگی جا کے جاننے والے اس پوچھوں گا لیکن جب میں نہیں جانتا اور سمجھتا ہو کہ میں جانتا ہوں تو دبل جہالت ہوئی کی نہیں مذہب سے ڈبل جہالت کا ہم شکار ہے ہمارے اندر اکثریت وہ ہے جو مذہب نہیں رسم و رواج کو مذہب سمجھتی ہے مذہب کو نہیں جانتی مگر یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ مذہب نہیں جانتے ہاں اب چھپ ہو گئے اس لیے کہ اب ڈنڈا کہاں چلا سب نشیب ہی نشیب ہے پانی یہی مرہ کچھ دردر بھی تو جانے دیئے سلوات بھیجئے جب آدمی سمجھ لے گا کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو مذہب نے کہا اور وہ نہ ہوگا مذہب تو کبھی سدھرنے نہیں جائے گا مگر یہ بہت خطرناک میں نے بارہائے روایت پڑی ہے ریکستان دیکھیں آپ نے جنن نہیں دیکھے انہوں نے ڈسکوری میں دیکھے ہوں گے اچھا وہ بھی نہ دیکھے ہو تو تیز گرمی میں سڑک پہ بمبائی مٹی گرمی نہیں ہوتی ہمارے علاقوں میں گرمی ہوتی تو سڑک پہ جب گاڑی چلا ہو تو دامر روڈ جو ہے تارکول کی گرمی کی شدت سے چمکنے لگتی لگتا پانی بھرا ہے تو اگر کوئی ریزکان میں پیاسا ہو اور دور سے اسے چمکتی ریت دکھائی دے تو لگے گا پانی بھرا ہے اب اس پانی سمجھ کے ادھر چلے تو کیا ہوگا گیب جتنا ہے فاصلہ برقرار رہے گا پانی بھاگتا رہے گا یہ بھاگتا رہے گا جہاں سے چلا ہے وہاں سے دور ہوگا جتنا دوڑے گو تا پیاسا ہوگا امام سے دو روایتیں ہیں کہ دین کی سمجھ کے بغیر کچھ بھی کرتے دیکھا کر ڈالا جو آتکال ہمارے ہاں رسوم آزا میں ہو رہا کہیں سے کچھ نکلا اور ہم نے اس کی نقالی شروع کر دی بے سمجھے بوجھے دین کی سمجھ کے بغیر کرتے دیکھ کے کرنے والے العاملو على غیر البصیرہ عمل کی راہ پر بغیر دینی سمجھ دینی شعور دینی بصیرت کے چلنے والے قصائرِ السراب ویسے ہیں جیسے کوئی پیاسا ریت کی چمکتے ہوئے چمکتی ریت جو سراب ہے اسے پانی سمجھ کے اس کی طرف چلے جتنا چمکتی ریت کو پانی سمجھ کے اس کی طرف دوڑے گا منزل سے دور ہوگا پیاس بجھے بڑھے گی بددین کو پہچانے بغیر ہر چیز جو ہوتی ہے دیکھی اسے اپنا لیا ہر سال نئی رس میں ایجاد ہوتی ہیں انہیں اٹھا لینے والی میری بہنیں اور ان کی نقالی میں اور اطاعت گزاری میں میرے بھائی سوچیں اگر وہ دین نہیں ہے تو تم منزل سے دور ہو رہے ہو تمہاری پیاس بڑھ رہی ہے پہلے پہچانو تب عمل کرو گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے گھڑی کی سوئی کہہ رہی ہیں ہی پہ کٹ کرو مگر میں روایت سنائے بغیر ابھی مجلس ہوگی وہاں اور میں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے اور الحمدللہ روز ختم ہو جاتی جلدی سے ختم کرتا ہوں حضور مسجن میں تھکا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ درخ لگا دیتا ہے تو ہمارے جیسے کلکولیشن والے بیٹھے تھے کہ کئی باغ لگ گئے ایک اڑوں میں جنت تو میری جیسے من بکاہ علالہ حسین وجبت لہ الجنہ جو رو ہے اس پہ جنت واجب جنت میری ہر جگہ جنت میری اچھا کوئی نیکی مجھے ملی ہی نہیں جس پہ اللہ نے جنت سے کچھ کم دیا ہو کوئی نیکی بتائی ہے جس پہ جزا میں جنت سے کچھ کم ہو وضو کی جزا جنت نماز کی جزا جنت گریہ کی جزا جنت کوئی بھی جنت ہے اس کے بعد دنیا میں کیا وہ الگ بات ہے تو کسی نے کہا کہ باغ کے باغ لگ گئے اتی بات تھی چلی ہو ٹھیک تھی پھر فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم کچھ کریں نہ کریں جنت تو ہماری ہو گئی ہماری سوچ بھی ایسی ہے جب کچھ کریں نہ کریں اتی عزداری کا ڈالی جنت تو ہے اتیہ رو اتیہ آسو اتیہ ماتم اتیہ نوحہ اتیہ نماز اتیہ روزہ جو جو جوڑا ہو اتیہ زیارتیں اتیہ حج جنت تو ہماری حضور نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو جنت تو تمہاری ہو گئی مگر یہ خیال لکھنا کہ نیکیوں کا جو باغ تم نے لگایا سبحان اللہ کہہ کے اسے تمہارے کسی گناہ کی ایک چنگاری بھی جلا کے خاک کر سکتی ہے پس میں نے آپ سے دو باتیں کہنا چاہیں گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے اس لئے کہ گناہ کی سزا جہنم ہے اور گناہ کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ خود تو جہنم لے ہی جاتا ہے جنت جانے کا جو ہم نے تیاری کی تھی اس سامان کو آگ لگا دیتا ہے لہذا پہلے جائزہ لو گناہ نہ ہو پھر نیکیوں کی راہ پہ چلو نیکیوں کی راہ پہ بھی پہلے واجبات کو انجاب دو جب واجبات کر کے بھی وقت بچے حمد بچے طاقت بچے پیسہ بچے تو مستحبات کی طرف آؤ تو اس لائق بن جاؤ گے کہ تمہاری نیکیاں قبول ہوتی چلی جائیں اور تمہارے گناہ ماف ہوتے چلے جائیں بس اس سے آگے زہمت نہیں دوں گا چھے محرم کی شب شروع ہو گئی پانچ محرم گزریں ابھی میں نے مسجد میں پڑھا تھا کہ آج پانچ محرم کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح سے حسین کے خیمے میں فرات سے پانی آنا بند ہو گیا دو تین چار کو تھوڑا بہت پانی آیا ہے لیکن اب پانچ کی صبح سے پانی نہیں آیا جو ہے بس وہ ہے پانچ چھے دو دن یہ بچا ہوا پانی چلا اور سات محرم سے پیاس شروع ہو گئی سب کی تو تھوڑا سے پانی ہے تو پھر عباس تو چھوڑیں گے کہ ازغر پی لے حسین تو چھوڑیں گے کہ سکینہ پی لے زینب تو چھوڑیں گے کہ محمد باقر پی لے سات سے تو ازغر پیاسے سات سے تو سکینہ پیاسیں عباس حسین زینب ام کلسوم رواب کب سے پیاسی ہمیں پتا نہیں ازغر کا تذکرہ آج چھے کو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پیاس کا آغاز آج سے ہو گیا سات محرم سے دو حسین کا یہ بچہ پیاسا ہے میں نے ابھی مسجد میں تذکرہ کیا تھا کہ جب آخری صدا حسین نے دی حل من ناصرین سرنا حسین کا دل کتنا بڑا ہے حسین کے غلاموں سوچو اکبر کی لاش پڑی ہے زمین پر کلیجے میں برچی کھا چکے ہیں اکبر ٹکڑے جسم کو کندے سے لگا کے شانے سے لگا کے حسین نے اٹھایا زمین پر رگڑتے ہوئے پیر بچوں کو بلایا اٹھا کے لے چلو قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں بھئیہ جس کے موت پہ کہا کمر ٹوٹ گئی اس کی لاش ورات پہ پڑی ہے اور یہ جتنے مارے گئے ہیں شہید وین سب کے قاتل اس لشکر میں ہیں اور حسین پھر کہہ رہے حل من ناصرین سرنی کون ہے ہماری مدد کو آئے حسین اگر اس میں سے کوئی نکل آیا تو کیا کہا دیکھو میرا دل کتنا بڑا ہے میں ابھی نجات دینا چاہتا ہوں ان کو کہ اگر اب بھی یہ نکل آئیں باطل سے حق کی طرف تو ہم ان کو پناہ دینے پہ تیار ہیں علی کے غلاموں اور کنیزوں سوچو جو دشمن کے لیے اتنا بے چین ہے کہ اپنے گوٹ کے پالے کو قاتلوں کے سامنے آواد دے رہا ہے مدد کو آؤ تاکہ مدد کر کے نجات پا جاؤ وہ تمہارے لیے کتنا بے چین ہے اٹھو علی کے غلاموں اور علی کی کنیزوں آواد دو ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں مولا آپ ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں آپ نجات دلانا چاہتے ہیں ہم واجبات کو نہ چھوڑیں گے ہر حرام سے خود کو بچائیں گے تاکہ آپ کے دل کو سکون مل جائے حلم ناثرین کی آواز بلند ہوئی ادھر خیموں سے بی بی کے گریے کی آواز حسین آ گئے کیا ہوا کہ جب سے تم نے صدای حلمن بلند کی ازگر کسی گوٹ میں چین نہیں لیتے حسین سمجھ گئے کہ لاؤ میرے بچے کو لاؤ پانی پھلا دیں پانی پھلا لائیں شاید پانی مل جائے لے کے چلے گود میں در خیمہ تک پہنچے رباب خیمے کے در پہ چھ مہینے کے بچے کے پاس کھڑی ہے حسین کی گود میں بچہ ہے جسے حسین برستے ہوئے تیروں والے کربلا کے میدان بھی لے جا رہے ہیں جہاں سے صبح سے رباب دیکھ رہی ہے جو گیا زندہ واپس نہیں آیا کبھی معلوم محمد کی لاشے آئیں کبھی قاسم کے جسم کے ڈھکڑے آئے صبح سے ماں دیکھ رہی ہے اور اب اسی میدان میں بچہ جا رہا ہے جہاں درندے اور ظالم ہیں رباب سر جھکائے کھڑی ہیں حسین گود میں بچے کو لے کے جا رہے ہیں ایک مرتبہ ماں نے بچے کے چہرے پر نظر ڈالی اور نگاہیں اٹھا کے آقا کے چہرے پر نظر ڈالی شاید رباب جھکا کے سر نگاہیں نیچی کر کے کہہ رہی تھی آقا میرے بچے کی خیر ہو جو صبح سے گیا زندہ واپس نہیں آیا حسین پہنچے ٹیلے کے بلندی پہ پہنچے کہا تمہاری دشمنی مجھ سے اس بچے نے خطا کیا کی ہے پانی دے دو پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ بھی سوک چکا ہے کسی نے نہ سنا حسین نے کہا بیٹا تو خود باب اپنے باپ کی بات پہنچا دے ایک مرتبہ ہومک کے سوکھی زبان کو پپڑائے ہونٹوں پہ پھیرا برپا ہوئی قیامت کو حرام مچا ایک مرتبہ ابن سعد نے دیکھا تحلقہ ہے ایک مرتبہ آواز دی حرم اللہ آگے بڑھ حسین کی بات کو ختم کر تین پھلوں کا تیر جس کے لیے بعض جگہ میں نے پڑا ہے کہ اتنا بھاری بھرکم تیر تھا کہ لوہے کے ٹکڑے میں مارا جائے تو لوہے کو توڑ دیتا تھا کہاں تین کمان پھلوں کا تیر کہاں چھ مہینے کا کم سن سوکھا گلا برستہ تیر چلا سنساناتی آواز کالوں میں آئی ازگر نے ہومک کے گلا بڑھایا تیر کو گلے پہ روکا مگر حسین کے بازوں میں تیر پیوست ہو گیا ابھی حسین نے اکبر کے قلے جیسے برچی نکالی تھی ابھی اس سے مشکل امتحال ہے ارے اکبر زمین پر لیٹے تھے دونوں ہاتھوں سے زخم جگر میں ہاتھ ڈال کے برچی کے اچھلی تھی اب یہاں تو ننہ سے جنازہ ہاتھ میں گلے کو توڑ کے تیر بازوں میں پیوست ہو گیا ارے ابنہ حسین جنازہ بھی سبالنا ہے خون بھی چلوں میں لینا ہے تیر بھی نکالنا ہے اور سیدھا کھینچ نہیں سکتے کسی طرح پشت سے تیر کو کھینچا چلوں میں خون بھرا چہرے پہ ملا ایسے ہی جائیں گے نانا کے بعد چھ مہینے کے پھول جیسی لاش کو لے کے چلے ایک مطور شاید رباب کا چہرہ سامنے آ گیا کہا اللہ لیلہ اللہ لیلہ راجون قدم پیچھے ہٹے پھر دل کو سبالا پھر ڈھارز دی پھر زمان پہ آوازائی رضل بقضائے ہی و تسلیم ان لے امرے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا ہے چند بار یہی کیفیت تاری ہوئی پھر دل کی طاقت جوڑ کے در خیمہ پہ پہنچے لور باب اپنے بچے کو لے جاؤ ماں چلی سہم سہم کے چلی چھوٹی وہن دوڑتی ہوئی چلی میرا بھائیہ پانی پی کے آ گیا ہباں کا دامن ہٹا ماں بھی پہنچ چکی ہوئی تھی لنے سے سینے پر کرتا خون میں ڈوبا ہوا تیرے سے شعبہ سے لنہ گلائے سے کٹا جیسے اوٹ کا گلہ نہر کیا جاتا ہے ماں صاحب کے قدم پیچھے ہٹی ابو نیا اب اس لوگ کا ینہار ارے میں نے کمزلال پھول جیسے بچے کیا اس بے دردی سے تیرے جچے بچے زبا کر دیا جاتے ہیں حسین نے لاش لی پوچھتے خیمہ پہ آئے ننی سے قبر کھو دی ہاتھوں سے رفنایا مٹی ڈالی اٹھ کے کھڑے ہوئے بہتری مزدرگشی کی ہے شاہر نے ننی سے قبر کھو دکے آسگر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے داور کو جھاڑ کے بگر کہاں پناہ لیزوں سے ننی قبر ڈھوڑی گئی علی میں پیوس کر کے نکالی گئی ننہ سے سر کاٹ کے لیزے پہ کرملا سے شام تگرماب کی نگاہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضَلْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِيَمْنِهِ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِيَنْ قَلِبُونَ بَعْتَبِ حُسَيْن